سورہ البلد کی آخری آیت ہے چاروں طرف سے ان پر آگ بند کر دی جائیں اللہ اس عذاب سے ہماری افادت فرمائے اور آج جو مولت ہمارے پاس سے ہمیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعات کے مطابق اولائی کا صحاب الجنہ یہ لوگ ہیں جنت والے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہم اینہ نسالوک الجنہ اعلام تس سے جنت کا سوال کرتے ہیں وَنَذَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّن اور ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے جو کچھ قدورت ہوگی تجری من تحتہم الانہار ان جنتوں کی نیچے نہرے جاری ہیں یعنی کہ اہل ایمان میں اگر دنیا میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تھا کوئی کسی کے یہ خوالے سے دل میں میل تھا اللہ اس کو صاف فرما کے جنت میں داخل کریں اور ایک تفسیر علماء نے یہ بیان کی کہ جنت میں اہل جنت کے مختلف درجات ہوں گے تو وہاں کوئی حسد نہیں کرے گا کسی کو دیکھ کر کہ یہ بلند درجے پر ہے اور میں اس سے نیچے ہوں کوئی قدورت کوئی حسد دل میں باقی نہیں رہے گی تجری من تحتہم الانہار ان جنتوں کی نیچے نہرے جاری ہیں اور وہ کہیں گے تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرماتے ہیں یہ ہدایت کا کلائمکس و نقطہ اروج اللہ جنت یعنی اپنی رضا کے مقام تک پہنچا دے وہاں بھی شکر عطا کریں گے اہل ایمان تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے ہمیں یہاں تک ہدایت عطا فرمائی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی یقینا ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور انہیں کہا جائے گا تم اس جنت کے وارث ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے اللہ اکبر یہ اللہ کی قدردانی دیکھئے اے بندوں جاؤ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے تھا ہماری کیا حصیت ہے ہمارا کیا مقام چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال تو حدیث میں بندے کی بندگی اور اس کی عاجزی کا ذکر ہے اللہ میرا کوئی کمال نہیں تو اپنی رحمت میں داخل فرما دے تو تیرا فضل ہے میں تو کسی قابل نہیں یہ بندے کی عاجزی کا تقاضی ہے بندہ اسی بات کو اپنے سامنے رکھے میری کوئی حیثیت نہیں اللہ قدردان ہے اللہ جو چاہے کہہ سکتا ہے اللہ کا اختیار ہے فرمایا جائے گا وَنُودُوْ أَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُ مُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور انہیں کہہ دیا جائے گا کہ تم اس جنت کے وارث ہو جاؤ ان عامال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے اللہ ہمیں جہنم سے بچنے کے لئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان عامال کے بعد وہ اپنی رضا کا اعلان فرمائے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخِلُ دَعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ